سخت قانوصاری بھی کہ ویس کے باوجود آئیس کے خارجتروں استعمال میں بتدریج اضاف کر رہے ہیں اس کی بجاری وجوہات کیا ہے؟ پولیس انہوات نے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی منشیات کے خلاف پولیس ہمیشہ سے برپور طریقے سے آپریشن کر رہی ہے یہ جو ابھی آئیس کا جو لانت آئی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی پولیس تموردہ پوری مردان ریجن میں انہوں نے ایک سپیشل کیمپین لانچ کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کامیابی سے آگے چلا رہے ہیں میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ چار سدے میں پولیس اس کے خلاف اس نے ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے اور ہم ایسے تمام جو لوگ اس میں ملوے سے ان کے خلاف برپور کاروائی کریں گے چار سدہ میں اس جو اخور کا کاروی بہت زیادہ ہے اس کے خلاف کو دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس سبائی سطح پر ایک کمپین لٹھوڑی ہے سپوروں کے خلاف تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے کتنے پل کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے اور کیا اس حوالے سے آپ پتہ کریں گے کہ اس قسم کی اخنامات سے جو صوبے میں سطح پوری ہے اس کا نظام کا ختم ہوئی ممکن ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو سطح پوری کے خلاف جو نئے خانون آئے ہوئے اس خانون کے تہج چار سدہ پولیس نے بڑے پیمانے پر اس کے خلاف کاروائی شروع کی ہوئی ہے اور ایسے تمام کیسے جو پولیس کو ریپورٹ ہوتے ان کے خلاف جو نئے وہ کاروائی کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پولیس کی برپور کاروائی کے نتیجے میں اس صوبے سے اس لانت کا خاتمہ ہو جائے گا سر جو اس پیشل پوری کے حوالے سے صوبائی حکومتی بھی خانونت ہے کہ وزیدہ نے بیبا قدار ڈائریکٹ ہو جاری کیا ہے مگر یہ پراز بہت سلو جا رہا ہے اس میں گزارش ہے کہ اس میں صوبائی حکومت کی طرف سے ان کو بالکل مستقل بنیادوں پر لیا جا رہا ہے اس میں ڈسٹرک میں جو سکروٹینی کمیٹی تھی انہوں نے اپنا سکروٹینی کا سارا عمل مکمل کیا ہوا ہے اور وہ جو سکروٹینی کے نتیجے میں جو سکروٹینائز ہوئے وہ لسٹیں ہم نے پروینشل ہیڈکوارٹر بیج دیئے انشاءاللہ بہت جلد یہ لوگ مستقل بنیادوں میں پولیس میں ابزورب ہو جائیں گے دیکھیں جی منشیات کی جو لانت ہے وہ معاشرے میں تمام طبقات کے لیے جو ہے نا ایک ہی طرح کا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف کنسرن ہے اس میں ہمارے بھی اسی طرح کی وہ ہے ہم اس کے خلاف جو ہے نا ایک برپور مہم چلائیں گے میں جب سے آئے ہوں تمام ریجن کی پولیس کو یہ میں نے سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے کہ اس کے خلاف برپور کاروائی کی جائے اور اس میں ہم کسی قسم کی کوتاہی پولیس افسروں کے پارٹ پر وہ برداشت نہیں کریں گے ارپیو صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر وسائل کی تقریبا تمام محکموں میں وسائل کی کمی ہوتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں اس ریجن آفیسر آپ سمجھتے ہیں کہ وسائل کی کمی ہے اگر ہے تو آپ کن کن چیزوں میں آپ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ وسائل کی طرح آپ توجہ دے اور آپ سرانے بالا جو ہے وہ ان سے وسائل کے بارے میں بات دیکھیں یہ اس میں جو صوبے کی سطح پر جو پولیس کے لیے جتنے دستیاب وسائل ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے ریجن کا جو شیئر ہوتا ہے وہ بلکل ہمیں ریگولرلی وہ شیئر جو انہوں مل رہے ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی سہولیت اس میں وہ وسائل میں ہو چاہے وہ ٹیلی کمیونکیشن کی ایکوپمنٹ میں وہ وسائل ہمیں مل رہے ہیں مزید وسائل کے لیے جو ہے نا جہاں جہاں ضرور ہے وہ بات ہم جو ہے نا پروینشل ہیڈکوارٹر میں پہنچائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ادھر چار صدر کی جو پولیس ہے اس کے لیے اس کو تمام وسائل فراہم کیے جائے تاکہ وہ بہت کامیابی سے اپنے جو فرائزیں اس کو انجام دے سکے دیکھیں جی کچھ پولیس کے جو فرائزیں پولیس اس کو اسی طریقے سے انجام دے رہی ہے جو کچھ مسائل ایسے ہوتے کہ جو فیملی ڈسپیوٹ ہوتے جو پولیس کے جورسڈکشن میں نہیں آتے جس کے لیے پولیس جو ہے نا اس میں وہ کاغنیزنس نہیں لیتے اس میں میرا یہ ہے کہ وہ پولیس جو ہے نا اس میں برا حراس مداخلت نہیں کرتے وہ سیول میٹرز ہوتے ہیں فیملی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اور فیملی کوٹ میں یا سیول کیسز میں جو ہے نا وہ چلتے جہاں پر پولیس کے جو نظام ہے اس میں جو اگر کسی کوئی بندہ خانون کے خلاف فرضی کرتا ہے تو پھر اس میں وہ پولیس اپنا برپور ایکشن لے دی ہے